اور یہ کہا جاتا ہے کہ کل سے یعنی کہ آج آدھی رات سے تین روپے پیٹرول کے دام بڑھ جائیں گے دیکھیں یہ دربھاگ کی بات ہے کہ بازار مافیا ہر دو مہینے میں مہنگائی پر تیل کا تڑکہ لگا رہے ہیں اور مہنگائی پر اس تیل کے تڑکے کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ عام آدمی جو مہنگائی سے بری طرح سے پیڑیت ہے پریشان ہے وہ اور زیادہ پریشان ہو رہا ہے اور اس بازار مافیاوں کے ساتھ سانٹھ گاٹ کر کے یہ سرکار مہنگائی کو بڑھانے میں کام کر رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ آج پوری دنیا میں کروڈ آئیل کے دام نیچے گرے ہیں آج پوری دنیا میں تیل کے دام کم ہو رہے ہیں اور بھارت میں تیل کے دام بڑھنا اپنے آپ میں دربھاگ پوڑ ہے اور وہ بھی ہر دو مہینے میں ہر دل مہینے میں اور یہ کہنا کہ یہ تو بازار کے حساب سے بازار مافیا تیہ کریں گے یہ اپنے آپ میں سرکار کی سمویدن شیلتا کو پردرشید کرتا ہے سر ممتب نرزی نے چٹھلے کے کہا ہے پی ایم میں بھی جو سولہ پرائیل کی جو میٹنگ ہے مکھے منتریوں کی وہ صرف نسی ٹیزی پہ ہی فوکس کرے دیکھیں اس سمبن میں پارلیمنٹ میں بھی لگ بھگ سبھی دلوں کا یہ متھا کہ اس پر جو ہے وہ مکھ منتریوں کی اور راج سرکاروں کی سہمتی لینی چاہیے اس مددے پر اور نشی طور سے جو اور مددے ہیں اس سے زیادہ یہ مہترپور مددہ ہے اور اس مددے پر راج سرکاروں کو وشواس میں لینے کی ضرورت ہے راج سرکاروں سے سہمتی لینے کی ضرورت ہے اس کے بعد آگے بڑھنے کی اوشکتہ ہے جھارکنڈ میں اس طرح سے ہارس ٹریڈنگ کو دیکھتے ہوئے بی جی پی نے پہلے ووٹنگ سرکاروں کو کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس کے بعد ووٹنگ دیکھیں جس طرح سے راج سرکاروں کو مددہ کریں یہ دربھاگ کی بات ہے کہ کچھ راج اور میں تو جھارکنڈ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہارس ٹریڈر اور ستہ کے دلالوں کا سرچت پریوکشالہ بنتی جا رہی ہے اور ان ہارس ٹریڈر اور ستہ کے دلالوں کی سرچت پریوکشالہ کا نتیجہ ہے کہ اونچی بولی لگا کر کے کچھ لوگ اونچے سزن میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ چناؤ آئیوک کو جو چناؤ سدھار کے سمبند میں قانون بن رہے ہیں اس میں اس دشا میں بھی کڑے پراؤدھان اور کڑے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی کوئی ایسا پراؤدھان نہیں ہے جس سے کی اس طرح کی ہارس ٹریڈنگ اور اس طرح کے ستہ کے دلالوں کو اونچی بولی لگا کر کے ستن میں آنے سے رکا جا سکے ہم بھی اس بارے میں جو ہماری چناؤ سدھار کی سمیتی ہے اس بارے میں ہم سجھاؤ سرکار کو دینے والے ہیں چناؤ آئیوک کو دینے والے ہیں سر اپنے پارٹی میں پہلے پراؤدھان کریں گے بعد انگرہ کے ووٹ کریں گے ایسی کیا مسئل ہوگی دیکھیں ہم جو سب سے اچھا وکلپ تھا جس میں کی ہارس ٹریڈنگ رکھ سکے جس میں کی ستنطر اور نشپک دھنگ سے چناؤں ہو سکے اس کی کوشش ہم کر رہے تھے لیکن اس کے بہوجود بھی یہ پرسپیاں کھڑی ہوئیں یہ دروہ بے پون ہے بی بی یاگیر کو جب جیل کے اندر جاتی ہیں تو وہاں پر جو پولیس ادھیکاری ہیں اور ان کا پیر چھوٹے ہیں اس سے ایک اپرادی کا پیر چھونا ہے اب اس پہ میں کیا کر سکتا ہوں یہ پولیس کے ادھیکاریوں کا ان کے پرتی ان کے پرتی شردہ ہوگی میں اس پہ تو کچھ اور کہہ نہیں سکتا ریپورٹ کارڈ تو ایک اپشارکتہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے ریپورٹ کارڈ ہر بار گرہ منترالہ اور گرہ منتری دیتے رہے لیکن اس کے بہوجود نقسلواد جو آج آتنگواد کا نیا روپ بن گیا ہے وہ دیش کے سامنے ایک بڑی چنوٹی کے روپ میں سامنے آیا ہے اور ساتھی ساتھ جس طرح سے اس دوران گرہ منترالہ کے کام کاج اور وشوہ سنیتہ پر کئی طرح کے سوالیاں نشان کھڑے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ میں گرہ منتری کی ساری کے ساری ریپورٹ کارڈ کو خارج کرتا ہے مجھے لگتا ہے کہ گرہ منتری کو بڑے بڑے وعدے اور بڑے بڑے ارادے سے بہتر یہ ہے کہ مضبوط راستوادی راجنیتی کی اچھا شکتی کے ساتھ نقسلواد آتنگواد اور دیش کے سامنے جو کئی مہترپور چنوٹیاں ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کو نپٹنے کے لیے آگے آنا ہوگا مضبوطی کے ساتھ ساتھی ساتھ جو سرچھا ایجنسیاں ہیں خاص طور سے سی بی آئی یا جو ان سرچھا ایجنسیاں ہیں جن کی کی وشوہ سنیتہ پر کئی طرح کے سوالیاں نشان لگ گئے ہیں اس کے بارے میں چھپی سے کام نہیں چلے گا بلکہ اس کے بارے میں بھی سرکار کو دیش کو اسپشٹ کرنا ہوگا اور شویش پرسنیتہ کو بہار کرنا ہوگا دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ آرمی سینہ اور سرکار کے بیچ میں کسی طرح کا سنگھرش کا ماحول نہیں دیکھنا چاہیے تھا یہ دیش میں دربھاگ پوڑ ہے ہمارا دیش بھارت ہے کوئی پاکستان نہیں ہے کہ ہر دن سینہ اور سرکار کے بیچ میں سنگھرش کا دھوانی نکلتی رہے لیکن اس سرکار کی مس ہینڈلنگ کا نتیجہ رہا کہ چاہے اس کے پیچھے ہتھیار کے سوداگر ہوں یا اس کے پیچھے اور کوئی بھرشتہ چار سے جڑی ہوئی طاقتیں ہوں انہوں نے ایک ایسا ماحول دیش کے سامنے پیدا کرنے کی کوشش کی جس سے لگا کہ سرکار اور سینہ آمنے سامنے کھڑی ہو گئی یہ بلکل نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہم چاہیں گے اور نہ ہم اس کو بیواد بنانا چاہتے لیکن سرکار نے اس بیواد کو کہیں نہ کہیں الجھا دیا اور خاص طور سے جو ایک ایماندار پردھان منتری ایک ایماندار رکھا منتری ایک ایماندار سینہ آدھیکش کے بیچ میں جو بے ایمانی کا بوال دکھائی پڑا وہ اپنے آپ میں دربھاگ پور ہے یہ چپٹر جل سے جل کلوز ہونا چاہیے یہ ہم چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جو مددے اٹھائے گئے ہیں ان مددوں کا سمادھان کرنے کے لیے سرکار کو مضبوطی کے ساتھ کام کرنا چاہیے